پیچھے دنوں آپ نے میراج و نبی پر تقینے سنی ہوگی تو آپ نے سنا یا نہیں کہ حضور بیت و مقدس میں زمان ہوئے تو آپ نے جماعت کرائی پیچھے کتنے کھڑے تھے پیچھے جو کھڑے تھے سفر امبیاء بن گئی تھی نا پوری سفر بن گئی تھی کتنے کھڑے ان میں ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبر اور رسول کتنے تھے بھائی دیکھئے میرے ساتھ مدد کریں حضور کے پیچھے کتنے پیغمبر کھڑے تھے کہو ایک لاکھ کئی ہزار کیوں یہ ٹھیک ہے نا ایک لاکھ کئی ہزار ان میں سے تین سو تینہ رسول تھے ایک لاکھ کئی ہزار لبی تو رسول کتنے سے تیرہ اب تیرہ کسے تین سو تیرہ تو تین سو تیرہ کس میں گھم سے کس میں جمل سے آپ نے غور نہیں کیا ایک دوہ سول دو آئے ان کے کون کھڑا محمد اور محمد کے آداد جو ہیں آداد وہ تین سو تیرہ ہیں تو تین سو تیرہ نام محمد کے طاعت آگئے ان کے آگے جو محمد کھڑے تھے اس کے اندر تین سو تیرہ جذب ہو گئے کیوں جساں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آداد کتنے ہیں ساسو چیاسی تو محمد کے کتنے ہیں تین سو تیرہ تو جو ایک لاکھ کئی ادھار تھے ان کا خلاصہ تین سو تیرہ اور تین سو تیرہ ہی جذب ہو گئے اس نام میں جس کا نام ہے محمد صلی اللہ الرحیم وہ تین سو تیرہ جو اس میں جذب ہوئے اس میں جذب ہوئے وہ پھیلے کا حضور پھر مدت کے بعد جب میدانیں بدر میں آئے تو بدر میں آپ کے ساتھی صحابہ کے تین سو تیرہ تو جو تین سو تیرہ جذب ہوئے ذات محمد میں وہ پھیلے مقام ہے بدر میں تو وہ جو صحابہ ہیں ان کو ہم کس طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح سوارے رسول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتارا ہے ان میں